موسیقی کہ خبر ملی ہو کہ عمران خان گرفتار ہونے جا رہے ہیں پیٹیا کے کارکن فوراً بنی گالا پہنچے یا فوری طور پہ زمان پارک پہنچے لاہور جو ان کی ریائشگاہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ہوتا کیا ہے اچانک رات میں یہ افوائیں اڑائی کیوں جاتی ہیں رات میں آج کی وڈیو میں آپ کو میں وہ اندر کی کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ کس وجہ سے آخر اس طرح کی افوائوں کو اڑا کے باقاعدہ طور پہ حیجان کی قیفیت پیدا کی جاتی ہے اچھا سب سے پہلے تو بتا لو فواج حدری صاحب کا فواج حدری صاحب گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں کل رات یہ آپریشن کیا گیا بلکل بلکہ کل رات بھی نہیں الالصوب جو ہے یہ آپریشن کیا گیا فواج حدری صاحب کو گھر سے اٹھایا گیا انہیں گرفتار کیا گیا فواج حدری صاحب نے کچھ دھمکیاں میں اس گفتگو کی تھی ان کی دھمکیاں میں اس گفتگو میں براہ راس الیکشن کمیشن کو دھمکی ہے براہ راس الیکشن کمیشن کے ممبران کو دھمکی ہے اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے اہل خانہ کو دھمکی ہے جو کہ غلط ہے آپ یار اپنی سیاست میں لوگوں کی فیملیز لے کر مت آئے میں صرف ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہو جاتی جب آپ فیملیز لے کر آ جاتے ہیں اب فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹن بات کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں جناب کے پولس کو انہوں نے دھمکی دی اب یہ دھمکیاں فواد چوہدری صاحب نے خالی نہیں دی یہ علی امین گنڈاپور نے بھی دی ہے دھمکی اور ان دھمکیوں پہ اب پولس بڑا سخت اکشن لے رہی ہے علی امین گنڈاپور نے جو ہے انہوں نے کیا دھمکی دی میں بتاتا ہوں آپ کو فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ حمدہ تو عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ پھر پولس نے گرفتار کی ہے اور دفعہ 153 اے تازیرات پاکستان میں پانچ سال تک سزا ہو سکتی ہے جرمانے کے علاوہ یہ بھی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ سزا دونوں بھی ہو سکتے ہیں اچھا قابل زمانت ہے یہ سزا لیکن ملکہ قابل زمانت نہیں ہے یہ سزا اور اس کے لیے ان کو اڈیالا جیل بھی جانا پڑے گا ایک دفعہ زمانت کروانے کے لیے ٹھیک ہے جناب اب یہ بات ایک سابق جج کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا پڑے گا اب آتے ہیں علی امین گھنڈا پور کے طرح علی امین گھنڈا پور نے اپنی جو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے جناب کہ باسٹرڈز ایف یو اریسٹیڈ عمران خان البتہ انگریزی ہاری غلط لکھی ہے انہوں نے جتنی بھی لکھی ہے اس پورے تو میں جس طرح انہوں نے لکھا ہے ویسے پڑھنے جا رہا ہوں باقی آپ نے دیکھ لینا ہے علی امین گھنڈا پور صاحب نے باسٹرڈ کہا ہے حرامی ہوتا ہے اس کا مطلب اور جس کو کہا ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائے اچھا انہوں نے کہا کہ امران خان کو تم نے اگر اریسٹ کیا تو یہ جنگ ہوگی اور یہ ایک تمہارے انجام کا آغاز ہوگا the country is not yours یہ ملک تمہارا نہیں ہے یا تمہارے بڑوں کی جاداد نہیں ہے اور نہ ہی ہم تمہارے غلام ہیں نہ ہی ہم بزل ہیں اور ہم تمہارا جو رول ہے تمہارا جو کیا کہلو تمہارا جو حکمرانی تمہاری جو ہے وہ پاکستان میں قبول نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ مطلب اس طرح کی جو ہے وہ بقعدہ زبان استعمال کر کے دھمکی دی جا رہی ہے پولیس کو دی جا رہی ہے حکومت کو دی جا رہی ہے اور کچھ اور طاقتور حلقے ہیں ناظرین ان کو یہ دھمکی بقعدہ دی جا رہی ہے تو جناب یہ تو ہو گیا جناب اچھا اب آپ یہاں سے ادادہ کریں کہ اس وقت پھر انہیں فواج اندری کو گرفتار کر لیا چھوچ سب کو اٹھا کے لے گا یہ ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا کیا ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے نا خبر تو آپ لوگ سن جو کہیں ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن کے جناب آجاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب عمران خان کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے کیوں ہونے چاہ رہا ہے دیکھیں بات سنیں عمران خان کو گرفتار اگر کسی نے کرنا ہے تو اعلان کر کے نہیں کرنا یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ اب اتنی بے وقوف ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے ہے تو ابھی بھی وہ ہیرو ابھی بھی ہیرو ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کو مہان سے مہان ہیرو بنا دیں گرفتار کر کے وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے دیکھیں عمران خان کو گرفتار کر کے ہوگا کیا اگر عمران خان کو کوئی آواز بند کرنی ہے آپ نے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی تقریروں میں پبندی لگا دیں یہ ہی ہو سکتا ہے یہ ایک طریقہ نا ادرمائز کوئی طریقہ نہیں ہے اب عمران خان کو گرفتار تو کرنے کی کوشش کی ہی نہیں جاتی یہ بیسکلی طریقہ صاف کی طرف سے خود ایک ایکسرسائز کی جاتی ہے ایک مشک کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہونے والے آجو پہنچو یہ بیسکلی طریقہ صاف کی اپنی مشک ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پولیس آ رہی ہے پولیس سے جب آنا ہے اس نے آ جانا ہے چند خفیہ لوگوں نے انٹر ہونے یہ پولیس بھی نہیں آئے گی سادہ کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ آئیں گے انٹر ہوں گے زمان پارک میں زمان پارک میں ایٹروں کو چپ کر کے خان صاحب اٹھا کے لے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو وہ گرفتار کرنا چاہتے نہیں ہیں بیسکلی گرفتار کر کے خان صاحب کی ہیروزم کو ان کی شہرت میں مزید اضافہ کرنے والی بات ہے تو وہ یہ حرکت نہیں کریں گے یہ تحریک صاحب کی طرف سے خود سے چھوڑا جاتا ہے شوشہ کے زمان پارک پہنچے عمنار صاحب پر گرفتار کرنے کی پوری تیاری کر لی گئے بھی تجھے کہاں سے پتہ چل گیا جب پولیس نے جب اوپر والے حکام نے سیکرٹلی آپریشن کرنا ہے اچھا لاہور کی یوتھ ونگ کا صدر کیا کون رہا ہوتا ہے لاہور کے آگے سے یوتھ ونگ کا صدر کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا جل سکتا ایسا نہیں ہوتا ہوتا جو سیکرٹ اوپریشن جب کرنا ہوتا ہے جنسیوں نے تو وہ کر جاتے ہوتے ہیں آپ کے فرشتوں کوئی پتا بھی نہیں جلے گا this is exactly what happens خیر میں آپ کوشش کروں گا فارج حوالی صاحب کے حوالے سے آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیتا رہو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ علیہ کے بعد موسیقی